شیعہ حضرات دو نمازیں ملا کر پڑھتے ہیں ان میں سے ظہر اور اثر اور مغرب اور عیشہ یہ بھی مسئلہ دیگر مسائل کی طرح اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا اسے پیچیدہ بنا دے گئے اب کیونکہ شیعہ ہی حقیقی اہل سنت ہیں حقیقی اہل سنت شیعہ ہی ہیں رسول خدا کی سنتوں پر عمل پیغا ہونے وال جو جماعت ہیں وہ شیعہ امامیہ ہی ہیں یہ دعویٰ نہیں ہے یہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں تو ہم نے اکثر جن بھی مسائل بھی گفتگو کیا رسول خدا کے فرامین اور رسول خدا کا طریقہ دکھایا اب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ جناب دو نمازیں اکٹھی ملا کر پڑھ لیتے ہیں یہ شیعہ اور یہ پھر کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لیا ہماری نماز ہو گئی ہے تو صرف جتنے بھی آپ کے ذہن میں شیعوں کو اکٹھی نمازیں ملا کر پڑھ کر دیکھتے ہیں جتنے بھی آپ کے ذہن میں خیالات آتے ہیں جتنے بھی آپ لوگوں کو اسے کہہ کہتے ہیں آپ کی سوچیں پیدا ہوتی ہیں وہ ساری کے سارے آپ کے جو اعتراضات پیدا آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں وہ آپ رسول خدا کی ذات پر کریں انہوں نے ملا کر نمازیں پڑھیں سرکار ہمیں نہ غصے ہوں تو یہ صحیحین میں بقیدہ روایات موجود ہیں کہ رسول خدا نے دو نمازیں ملا کر پڑھیں ہیں اور حاج کی موقع پر بھی پڑھتے ہیں ٹی وی پیش تیارات بھی چلتے ہیں ان دنوں میں بقیدہ پٹیاں چلتی ہیں کہ ملا کر نمازیں پڑھیں ہیں ادھر سمجھ جاتی ہے ادھر سمجھ نہیں آتی تو صحیح بخاری میں دوایت موجود ہیں کیا دوایت ہے کہ عبداللہ بن عباس وہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں رہ کر سات رکتیں سات رکتیں مغرب اور عشاقی اور آٹھ رکتیں زور اور اثر کی ملا کر پڑھیں اگر جناب کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو بخاری پڑھو بھئی شیعوں کا طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا بخاری پڑھو تو سمجھ میں آ جائے گا اپنے ہم سے ہم پہ غصہ ہونے سے پہلے اپنے مولویوں سے جا کے پوچھیں کہ جب سنت طریقہ ہے کہ رسول خدا نے ملا کر پڑھی ہیں جو رسول خدا نے کام کیا ہے تو وہ سنت ہوا وہ کام کرنا ثواب ہے تو آپ بھی جو نام ملا کر نمازیں پڑھیں نہ اور کبھی زندگی میں ایک دفعہ پڑھ دیں اور ایک دفعہ آج میں جا کے تو پڑھتے ہیں شاید ادھر بھی نہ پڑھتے ہوں کہ جی شیعہ کیونکہ ملا کر پڑھتے ہیں تو شاید ادھر شیعہ ہو سکتا ہے نا سرکار تو یہ بخاری شریف ہے بخاری شریف کی پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر آپ کے سامنے تین سو ستر سے یہ روایت پڑھی ہے کہ جی وہ ملا کر پڑھیں تو کیا ہوا کہ جناب جابر بن زید سے کہا جناب ایوب نے جابر بن زید سے کہا کہ شاید بارش کی ذات میں ایسا ہوگا انہوں نے کہا شاید اب اس مسئلہ کو بھی اگلی جی وہ روایت میں ہم حل کرتے ہیں کہ آیا یا بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی ایسے ہیلے اور بہانے کے ملا کر نمازیں پڑھیں گئی ہیں یا کوئی ایسا کام ہوتا تھا یعنی جنگ پہ جانا یا بارش ہو گئی ہے یا کوئی ایسا کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو پھر جو ہے وہ رسول خدا ملا کر نمازیں پڑھتے تھے کیونکہ ابھی لوگ کہت دیں گے جی وہ کوئی ایسی بات ہو تو پھر تو چلو جو ہے نمازیں پڑھیں عام حالات میں بھی نمازیں ملا کر پڑی ہیں کہیں جنگ پر نہیں تھا جانا ملا کر نمازیں پڑھیں کوئی بارش نہیں آ رہی تھی جناب ملا کر پڑھیں کہیں سفر میں نہیں تھے حضر میں تھے اپنے شہر میں مدینہ میں موجود تھے تو نمازیں ملا کر پڑھیں دیکھیں آپ صحیح مسلم صحیح مسلم دعایت ہے جناب عبداللہ بن عباس سے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور اثر کی نماز مدینہ میں بغیر خوف اور بغیر سفر کے ملا کر پڑی نہ سفر پہ جا رہے تھے نہ ہی کسی چیز کا خوف تھا نماز نے ملا کر پڑی ہے تو عام حالات میں رسول خدا کے یہ سنت ہے عام حالات میں بھی نمازیں ملا کر اگر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے مسئلہ نہیں ہے بلکہ سنت ہے رسول خدا کے سنت ہو پڑھ رہا ہے چلیں اب پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کیا ملا کر نمازیں کیوں پڑھ لیں تو جواب بڑا پیارہ دیا جواب سنئے جی کہ ابو زبیر فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے سعید سے پوچھا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا رسول خدا نے تو انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عباب سے یہی پوچھا تھا کہ انہوں نے ایسا کیا کیوں کیا جیسا تم نے مجھ سے پوچھا انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ آپ کی امت میں سے کسی کو تکلیف نہ ہو سر آسانی پیدا کیا انہوں نے آسانی پیدا اٹھا ہے رسول خدا نے جو چیز آپ کو دیا لے لیں قرآن عبجید کی آیت بھی ہے نا کہ میرا نبی تمہیں جو چیز دے اسے لے لو جسے میں نہ کرو کہ جائے رسول خدا نے ایک آسانی آپ کو دیا ہے کہ آپ نماز جوہاں ملا کر پڑھ سکتے ہیں تو سر ملا کر پڑھیں رسول خدا نے دی ہاں عالبتہ اگر نماز جوہاں لہذا جدا جدا پڑھنا چاہتا ہے تو مسئلہ نہیں ہے رسول خدا نے جدا جدا بھی پڑھیں تو ملا کر نماز پڑھنا بغیر کسی وجہ کے کوئی وجہ نہیں ہے کوئی بارش نہیں ہوئی یہ نماز پڑھنا سنت رسول ہے اور رسول خدا کی سنتوں پر عمل پیراہ ہونا چاہیے شیعوں کو دیکھ کر جکوڑنا نہیں چاہیے اور شیعوں کو دیکھ کر آپ کو غصہ نہیں آنے چاہیے کتابوں کا مطالعہ کریں اچھے چیز ہوتی ہے